گزشتہ کئی روز سے میڈیا کی شیخ سرخیوں میں شامل اور سیاسی و عوامی حلقوں میں زبان زدہ عام اداکارہ سپنا ہوا کیس کی اکلیدی کردار سابق وزیر علیہ پنجاب و موجودہ صوبائی وزیر تجارت سردار دوست محمد خوصہ نے بلاخر چپ کا روزہ توڑ ہی دیا ایر وائی نیوز کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سردار دوست محمد خوصہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی حساب کا بیوی زیبہ خان المعروف سپنا سے اپنے نکاح اور تلاق کے معاملے پر حقائق کو نہیں چھپایا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیرے سماعت ہے جہاں وہ اپنا تحریری موقع فدالت کو دے چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ زیبہ خان سے نکاح اور تلاق سے متعلق ان کے اقدام شرعی احکامات اور ملکی قانون کے این مطابق ہیں افسوس ہے کہ اس نیجی معاملے پر سیاسی مخالفین اور میڈیا بیجا کردار کشی کر رہا ہے یہ ایک میری زندگی کا ذاتی معاملہ ہے اور این شریعت کے اور قانون کے مطابق تیب پایا تھا اور اسی کے مطابق میرے خیال میں ختم ہوا زیبہ خان کے اغواہ سے متعلق سردار دوست محمد خوصہ کا کہنا تھا کہ زیبہ خان کے اغواہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں انہیں یقین ہے کہ زیبہ خان کو اسی کے لوہائیکین نے کہیں چھپا رکھا ہے عدالتیں مکمل دور پر آزاد ہیں واقعی تحقیقات کریں ایک معاملہ جو کہ میری ذاتی زندگی کا ہے ختم ہو چکا اس کے بعد مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی شخصیت کو اپنے اغواہ کروں یا اس کو جبرن اپنے پاس رکھوں بچی کے مطالق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نکاح کے وقت زیبہ خان اور ان کے درمیان تحریری محاہدے کی روشنی میں ان کے پاس ہے جو ہماری سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس کے تحت اس میں یہ درج ہے جو ڈاکیمنٹ کورٹ میں بھی ہے کہ بچی جو ہے وہ والد کے پاس رہے گی اور وہ والد کے پاس ہے مختلف چینلز پر ان کے رکس کی فوٹریجز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا زیبہ خان کیسے کوئی تعلق نہیں یہ محض حرزہ سرائی ہے ہماری ایک ثقافت ہے علاقائی ثقافت ہے اکثر علاقوں میں جب ہم ہوتے ہیں کوئی شادی ہوتی ہے کوئی بیعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایک رواج ہے جھمر کا وہاں پہ ہمارے اپنے بزرگوں نے بھی اپنے قوم کے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل ہو کے خوشیاں منائی ہیں سابقا وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد خوشا نے اپنی گفتگو میں اس عمر کا اظہار کیا ہے کہ عدالتی فیصلے سے حقائق بہت جلد عوام کے سامنے ہوں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یاسر شیخ اے آر وائی نیوز ڈیرہ غازی خان